بلا تاخیر سلامت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضا وجع العاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا تمام مہمانانِ گرامی علماء اکرام مشایخ اعظام اور زعماء ملت آپ کو اس نشیست میں تشریف فرمائی پر خوش حمدیت کہتے ہیں جامع عروت الوسقہ میں اس مہد علم میں ہر چند مناسبت اس نشیست کی بہتی ایک ناغوار اور سانحہ ہیں اور اس نشیست کے انعقاد کا مقصد یہ ہے جو آج ہم چاہیں گے انشاءاللہ آپ کے بیاناتِ عالیہ اور افکارِ شامخہ سے اس تک پہنچیں گے کہ یہ پہلا حادثہ نہیں ہے جو ملک کے اندر اس طرح کا ناغوار اور شرمہ دینے والا پوری امت کے لیے سر جکہ دینے والا اور پورے عالم میں چار دانگ میں اس مملکت اور اس ملت کو دنیا کے سامنے شرم سار کرنے والا واقعہ پہلا نہیں ہے اس سے پہلے بھی تسلسل کے ساتھ ہوتے آ رہے ہیں اور جیسا کہ حالات ہیں اور صورتِ حال ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ آخری بھی نہیں ہے دعا ہے ہماری کہ یہ آخری ہو اور اس کے بعد اس سرزمین پر اور کہیں بھی اس طرح کا ناغوار حادثہ سانہاں رنمانہ ہو لیکن حالات عرضوں کے اتباہ نہیں کرتے اپنے عوامل اور اپنے اسباب کے تابع ہوتے ہیں اور وہ اسباب یہاں فرہم کیے گئے ہیں کہ ہمیں روز یہ ماجرہ دیکھنا پڑتا ہے عزیزان ہم اس لیے یہاں پر اس احتمام کے ساتھ ایک علمی مرکز کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں ارجان اس واقعہ کی مضمت شدید طریقے سے پورے ملک کے اندر ہوئی ہے فرد فرد نہیں کی ہے علماء اکرام اپنے انداز سے سیاست دان اپنے انداز سے حکمرانی جماعت حکام اپنے انداز سے اور ریاستی ادارے اور ان کے سربراہان اپنے طور طریقوں سے دانشوار ہر طبقہ ہر بعض ضمیر انسان اس کا ضمیر جریادار ہے اور وہ اپنے احساسات اور اپنے محسوسات کا اظہار کر رہا ہے لیکن وہ چیز جو علماء سے اہل دانش سے اور علمی مراکز سے توقع ہے وہ فقط احساسات اور جذبات کا اظہار نہیں ہیں اور فقط مضمتی بیانات نہیں ہیں چونکہ ان سے مضمت کرنے والا مضمت کر کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے کہ جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے اور میں اس ماجرہ کے مقابلے میں اور اس واقعہ میں اپنے فریضہ سے سبک دوش ہو گیا ہوں لیکن جو حقیقت تلخ سماج کے اندر اور ملک کے اندر موجود ہے اس کے اندر کوئی بہبود حاصل نہیں ہوتی یوں سمجھیں کہ یہ نشست ایک آغاز ہے اس طرح کے واقعات جب پہلے بھی ہوئے ہیں دہشتگردی کے واقعات یا فرقہ وارانہ واقعات یا اس کے علاوہ خواتین کے ساتھ تشدد چھوٹے بچوں کے ساتھ تشدد گریلو تشدد ہماری سرزمین بہت ناگوار انداز سے تشدد کی زد میں ہیں تشدد زدہ ہو چکی ہے اور جب بھی واقعہ ہوتا ہے اس واقعہ کے بعد یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم کہیں سے آغاز کریں آلمانہ انداز سے طالب علمانہ انداز سے اور اکیڈمک بنیادوں پر اپنے سماج کو دیکھیں اپنے معاشرے کو دیکھیں ہم ہماری جہت کدھر ڈال دی گئی ہے اور کیا رخ ہمارے معاشرے کا قوم کا بن گیا ہے کہ جس میں روزانہ ہمیں یہ مناظر دیکھنے پڑتے ہیں اور سننے پڑتے ہیں اور اظہار افسوس کرنا پڑتا ہے جو بیانات دیے جا رہے ہیں ظاہر ہیں وہ تسلیت کے لیے تو ہوتے ہیں لیکن مسئلہ کا حل نہیں ہوتے وقتی طور پر سوگوار یا متاثرہ افراد اور خاندان کے لیے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم دردی میں ہمارے ساتھ یہ شریک ہیں یہ لوگ بھی لیکن ظاہر ہے جو ملکی صورتحالے اور قومی اس کا کوئی رائے حل نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ یہ رائے حل سیاستدانوں نے تلاش نہیں کرنا سیاستدان اور حکمران ہمیشہ جو رائے حل ہوتا ہے ان کو دیا جاتا ہے اس کو لاغو کرتے ہیں اس کو عملی جامع پیناتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے ملک میں کوئی ایسا ادارہ یا مرکز احساس ذمہ داری نہیں کرتا جو اجتماعی اور سماجی اور دینی اور معاشرتی ان مسائل کو بیٹھ کر اکیڈمک بنیادوں پر تجزیہ کرے اور ان کے اسباب و علل تلاش کرے کیوں ایک قوم ایک معاشرہ اس حد تک زوال پذیر ہو چکا ہے جہاں انسانی قرامت انسانی شرف اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا جہاں پر خواتین کی سریعام بے حرمتی ہوتی ہے جہاں پر بچوں کے ساتھ نارواز سلوک کیا جاتا ہے جہاں پر والدین کے ساتھ افسوسناک سلوک کیا جاتا ہے یعنی اقدار مکمل طور پر انسانی اقدار ہمیں ناپید نظر آتی ہیں تو یہاں بنیاد ہے علماء کی علماء سے مراد ہم اپنی زبان میں فارغ تحصیلان مدرسہ کو کہتے ہیں لیکن قرآنی اسطلاح میں اور دین کی اسطلاح میں وہ صاحبان علم و دانش و فراست جنہیں اللہ تعالی نے بصیرت دی ہے شعور دیا ہے اور جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ طبیب کے طور پر بیٹھ کر اپنے بیمار معاشرے اور بیمار قوم کی بیماری کو تشخیص دیں پہلے اس کے لئے اور پھر اس کا رائے حل نکالیں اور رائے حل نکال کے ان لوگوں کے حوالے کریں جنہوں نے اس رائے حل کو عملی جامع پہنانا ہے آج مثلا ہمارے وزیراعظم صاحب کا بیان آج کے اخبار کی زینت بنا ہے جو انہوں نے ہمیشہ بہت اچھا بیان دیتے ہیں ہر مناسبت پر لیکن عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا خوبصورت بیان ہوتا ہے اتنی خوبصورت کوئی پالیسی نہیں ہوتی اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا اس کا کچھ بھی عملی نہیں ہوتا ایک پوری بڑی فیرست بنتی ہے وزیراعظم صاحب کے ایسے بیانات کی جو واقعاً انسان خوش ہوتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مجرم جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور اس جیسے ان کو ہم سخت سزا دیں گے اور ایسا کوشش کریں گے آئندہ نہ ہو خوبظہر ہے ان کا ارادہ نظر آ گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو لیکن رائحل ان کو کسی نے دیا ہے ظاہر ہے وہ جس مصروفیت میں ہیں تو وہ خود رائحل نکال نہیں سکتے یا ان کے ساتھی کابینہ کا یہ کام نہیں ہے رائحل نکالنا یہ کام ہوتا ہے ہر حکومت کے پیچھے ریاست کے پیچھے اس بورڈ کا اس اکیڈمک بورڈ کا کام ہوتا ہے جو بیٹھ کر ٹھنک ٹینک کا جو انہیں یہ رائحل بتائے ہر جند ہمارے حکمران سیاستدان اور ہمارے ریاستی ادارے وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں اس چیز سے لیکن اللہ کی بھارگاہ میں یہ سب کا فریضہ ہے وظیفہ ہے اور یوں سمجھیں کہ یہ ایک آغاز ہے جو انشاءاللہ آگے تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا آج اگر جامعہ عربت الوسکہ میں آغاز ہوا ہے تو کل انشاءاللہ منصورہ میں ہوگا منحاج میں ہوگا اور اس طرح کر کر جو ہمارے پاس اس طرح کے ادارے ہیں یا جگہ ہیں جہاں علماء ہیں دانشور ہیں سکالرز ہیں وہ بیٹھ کر انشاءاللہ اس موضوع کو دیکھیں گے اور تجزیہ کریں گے اور ساتھ کی روشنی میں اور دیگر علماء کی تحقیقات سے استفادہ کر کے یہ دیکھیں گے کہ ایک سماج کیوں ان بیماریوں کا اور ان مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اگر ہم یہاں واقعات کو ہی گننا شروع کریں تو ایسے ہزاروں واقعات ابھی تک ہماری پاکستان کے اس موجودہ زمانے میں روپذیر وقوع پذیر ہو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں کبھی جنگ میں قزن نے یہ جو کل پر سو خبر آئی ہے اسی طرح ہم دیکھیں تو ہر طرح کے شرمناک ترین واقعات ہوتے ہیں کہ باپ نے نوزو بللہ اولاد کے ساتھ بدفعلی کر دی بچوں نے ماں باپ کو گھر سے بدخل کر دیا اور توہین کر دی اور جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کر ہم سمجھیں کھولیں اس موضوع کو اور بتائیں اپنی امت کو شعور دیں یہ بے شعوری کا نتیجہ ہے ان کو متوجہ کریں ان کی تربیت کریں اور انہیں آگاہ کریں تاکہ وہ اس بیماری سے نجات پائیں ہم کوویٹ سے بچنے کے لیے کتنی آرزو بھی رکھتے ہیں تمنا اور خوف خطر بھی ہے لیکن کوویٹ سے ہزارہ گناہ بلکہ کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا اس بیماری کا جو اس وقت ہمیں معاشرے معاشرے اور امت کو دامنگیر ہو چکی ہے اس بیماری سے علاج ان طبیبوں کا کام ہے امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام کا نحج البلاغہ میں خطبہ ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ طبیب دوار بتب بھی کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایک طبیب بنا کر مبعوث فرمایا ہے اور وہ اپنی طب اور مرحم لے کر اور دوار لے کر کوچا کوچا قریہ قریہ گلی گلی ہر جگہ پہنچے اور تمام بیماروں کی بیماری کو تشخیص دے کر ان کا علاج کیا اور وہی گمراہ لوگ بدراہ لوگ ان سب کو ہدایت کی صدارہ ان کو اور ان سے ایک بہترین امت تشکیل دے دی تو اگر ایک کام اس جہلیت میں ہو سکتا ہے جو ایسے ہی قاموں میں مبتلا تھے تو آج تو الحمدللہ علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے علمی مراکز بہت زیادہ ہیں اور ہدایت کے وسیلے کے ہی زیادہ ہیں علم عام ہو چکا ہے ٹکنولوجی نے ہمیں بہت سارے وسائل دے دیئے ہیں تو ہم بہتر طریقے سے یہ ذمہ داری احساس کرتے ہوئے اور طبیب کے طور پر اس ماجرہ کی طرف نگاہ کریں میں پہلے بھی ایک ایسی نشیس میں آرز کیا تھا کہ ہم عموماً پاکستانیوں کا مزاج ہے کہ ہم پولیس بن کر ہر ماجرہ میں اترتے ہیں یعنی فوراں کس نے کیا کیوں کیا کتنا پکڑا گیا کیا یہ پولیس کے کام ہے یہ ریاست کا کام ہے حکمران کا کام ہے یہ اداروں کا کام ہے پولیس بن کر ان مسائل کے مجرموں کو پکڑنا اور سزا دینا علماء کا کام طبیبانہ کام ہوتا ہے اور ہم روز مرہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ کا مریض جب اسپیٹل میں آتا ہے تو طبیب ہرگز یعنی پوچھتا کس نے مارا ہے وہ اس کی جان بچاتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یہ خطرے میں ہے اس کے دل کا مسئلہ ہے اس کا کوئی اور عزب ناقص ہے تو اس کی حیات بچانی ہے ابھی ہماری قوم کا یہی حال ہے علماء کے بقول کہ عجبان نیس کہ نفس مسیحہ داری عجبان نیس کہ بیمار تو بیمار ترست علماء اقبال فرماتے ہیں کہ تاجب اس بات پہ نہیں ہے کہ تم مسیحہ ہو تاجب اس بات پہ کرو کہ تمہارا بیمار باقی بیماروں سے زیادہ خطرناک حالت میں ہے ہمارا ملک و قوم زیادہ بیماری خطرناک بیماری میں جا پڑا ہے اور اس بیماری کا علاج طبیبوں کے پاس ہے اور وہ اطبع علماء ہیں اہل دانش اس لیے ہم یہاں جذباتیت کے لیے نہیں جمع ہوئے جذباتی باتیں ظاہرہ وہ ہو رہی ہیں کر رہی ہیں اور اچھے ترجمہ نہیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ پر جس جس نے بیان دیا بہت خوبصورت اور عالی بیان دیا ہے لیکن یہاں سے انشاءاللہ جو آغاز اور آئے سلسلہ اس کے ذریعے ہم جاہیں گے کہ اس بیماری کا صدباب کریں کوشش کریں گے اور اللہ تعالی کی ضرور مدد شامل حال ہوگی وعدہ ہے اللہ تعالی کا کہ اگر ہم اصلاح کے لیے اور نجات کے لیے اٹھے تو اللہ کی طرف سے ہمیں ضرور مدد پہنچے گی اور ایک دن آئے گا کہ پاکستان ان شرمندگیوں سے بچ جائے گا اور ایک محذب سلجیوی قوم کا پیغام ہمیشہ مصبت انداز سے باقی دنیا کو انسانیت کا پہنچے گا انشاءاللہ جیسا میں نے کئی جگہ سنا ہے چاند روز پہلے بھی ایک اجتماع میں ایک بزرگ نے یہی اشارہ کیا تھا کہ ویفرقہ واریت کے حوالے سے جب اکٹھے کیے گئے کچھ لوگ تو اس میں کچھ نہیں حامی بھر رہے تھے کہ اگر ہم نے اس بل پہ سائن کر دیئے تو ہمارے جوان بپھر جائیں گے اور ہم پر اتراز کریں گے ہماری قوم نہیں مانیں گی تو جو مخالف حریف تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سائن کر دو چونکہ جوانوں جو بپھرے ہوئے ہیں تو یہی ہماری تقریروں کے نتیجے میں یہ ایسے ہوئے ہیں تو جب ہماری تقریروں سے یہ بپھر کے قتل و غارت کر سکتے ہیں تو ہماری تقریروں سے یہ آرام سے بیٹھ بھی سکتے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بات اور یہ قطعا درست بات ہے کہ جس طبقے نے یہ کام کیا ہے افراد نہیں ظاہر ہے یہاں بیٹھا ہوا کوئی فرد بھی ان کاموں میں ملووث نہیں ہیں الحمدللہ یہ سب محبت والے جوڑنے والے ہیں لیکن ہم جیسے ہماری سنف کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے اپنے اپنے طبقے کو اپنی اپنی قوم کو جذباتیت دکھائیے اور پھر یہ مسائل ہوئے اس صرف ایک ماجرہ میں منحصر نہیں ہے میں نے آرز کیا تھا کہ تشدد اس قدر عام ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی بلا اس وقت یہی تشدد ہے جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہو رہا ہے اب تشدد کیوں معاشرے میں سماج میں آتا ہے یہ خود ایک علمی موضوع ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے تجزیہ کرنا ہے آگے آج انشاءاللہ بہت معزز اور دانشوار شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں انشاءاللہ یہ رہنمائی کریں گے اور پھر ہم اس کو ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ پاکستان آمن اور پاکستان سلامتی اور انسانی کرامت اور انسانی شرف کا کہوارہ بنے گا انشاءاللہ بہت معذرت میں نے ابتدا میں ہی طویل سماخراشی کر دیئے اب انشاءاللہ آپ کے ویاناتِ علیہ سے استفادہ کرتی ہیں شکریہ